انڈیا ریلیشنشپ بیلنس کرتا ہے ہمیشہ ان کی میں یہ بات اس کو داد دوں گا کہ وہ ٹوٹل ہر چیز اپنے کیم پر نہیں ڈالتا انہوں نے ڈانرڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ریلیشنشپ بنائے لیکن اپنے تیارے ریفل انہوں نے فرانس سے لے لیے ایک تو ہر جو ہمارا انکر ہے وہ یہ ایک امیج دے رہا ہے کہ چینہ 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 اٹیک کرے گا ایڈیا پہ کشمیت چین کے ہماری جولی میں ڈال دے گا یہ غلط بہا ہے بالکل غلط ابھی تک عمران خان صاحب سے بات ہی جو بائیڈن صاحب نے پریزیڈنٹ بن گئے آپ کو یہ میں دانا چاہوں گا جو کہ ایک ڈینجرس ایک ٹرینڈ ہے یہ افسوس کے ساتھ کہوں گا آپ ذرا پورٹفولیو ان کے دیکھیں نیڈیا ٹنڈر کا دیکھیں وہ ہلری کلیٹر کی سفارش پہ آئیے کیابنٹ میں ہم ہم اس کے ٹکل کے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بولتے ابھی جتنے سے جتنا کیلیبر میں نے دیکھا پاکستان کے دس میٹ بعد ان کی انگلیج ختم ہو جاتی آج کے اس ویڈیو بلوگ میں بھارت پاکستان اور چین کے سبمندھوں کو لے کر پاکستانی مول کے ایک ناغریک ساجی طرار جو امریکہ میں ابھی رہتے ہیں اور وہاں ڈولنڈ ٹرمپ کے پربل سمور تک تھے ان کا ساکچھاتکار پاکستان کے ایک پتھکار کمر چیما نے لیا ہے اس کا بس رسل کریں گے ساکچھاتکار میں انہوں نے بے ہیچک یا سویکار کیا ہے کہ پاکستان اپنے دیش کو چین کے ہاتھوں بیچ رہا ہے پاکستان کے بردوان پردھان منتری عمران خان نیا جی اب تک کے سب سے کمجور پردھان منتری پاکستان کے ثابت ہوئے ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی ایسے فیصلے نہیں لیے ہیں جو راست ہیت میں ہو دوسری طرح بھارت کے پردھان منتری نرندر موڈی کم سے کم ہندووں میں راست بھاونا جاگلیت کر کے انہیں ایک بائنر تلے اکھٹا کیا ہے ساجی ترار کے بیان کا بسلیسن ہم اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کھریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں ان کی ساکچھاتکار کا کچھ اگلا آنس اچھا طرح سب آپ کیونکہ امریکن ایڈنسٹریشن کو بڑا قریب سے سمجھتے ہیں اور پلیٹکلی کیونکہ ایکٹیو ہیں امریکہ میں تو آپ سر جو میں پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی جیب سی بات یہاں پہ سہود ایسیا میں لی جا رہی ہے ایک تو کیملا ہیرس کیونکہ پہلی انڈین امریکن ہونے کی وجہ سے ایک بڑی نئی چیز آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں اس وقت سنا ہے کہ جو بائیڈن ایڈنسٹریشن ہے اس میں انڈینس بہت زیادہ ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں چیما صاحب سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میری آلموس اس پہ بہت ریسرچ ہے اور دوسرا میرا سبجیکٹ میٹر ہے میں آمی لائی ایڈکیشن میرا اس میں اس وقت بلکہ آئی سے نہیں میں پچھلے دس سال سے بلکہ انڈیا امریکن ریلیشنشپ جو ہے اس کی بنیاد کلنٹن پیریڈ میں آئی تھی اس کے بعد جھکاؤ مسلسل امریکہ کا انڈیا کی طرف جاتا نظر آیا اوبامہ صاحب نے اس کو مزید تقویت بخشی اس کے بعد اب کی میں صورتحال آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہ صرف ڈیموکریٹ پائیٹی ریپوبکلٹن پائیٹی میں بھی ان کا مسلسل انفلوانس دو پریزدنشل کینڈیڈیٹ ریپوبکلٹن پائیٹی نے پیدا کیا دونوں انڈیا ڈیسینڈ کے ایزیان میں سے ایک بابی جندل اور نکی ہیلی اس کے بعد دیموکریٹ پائیٹی کی سائٹ پہ آئیں پانچ سٹنگ کانگرسمان اس وقت انڈیا ڈیسینڈ اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت جو اپوائنمنٹس ہیں تقریباً بیس کے لنگ بھنگ پالیسی ریلیٹڈ جو اپوائنمنٹس ہیں وہ انڈیا ڈیسینڈ سے پریزدنشل بائیڈن ورسز دو پاکستانی میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ جو کی ان کی اپوائنمنٹس ہیں ایک نیرا ٹنڈن ہے جو فور ٹلین ڈالرز کی انچارج ہوں گی وہ بجیٹ اڈوائزر ہیں اس کے بعد سرجن جرنل ہے ان کے مسٹر مورتی بیوک مورتی اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ لائن ہے یہ لائن اس طریقے سے ہے کہ وائٹ ہاؤس پریزدنشل پریزدنٹس کے جو سپیچ رائٹر ہوں گے وہ بھی انڈیان ڈسینڈ کے جو ان کے وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے میڈیا کی انچارج ہوں گے پالیسی کے وہ بھی انڈیان وائٹ ہاؤس کے جو سوشل میڈیا اور آر لائن چیزیں انٹرنیٹ کی انچارج وہ بھی انڈیان ہوں گے اور بی اس کے قریب آپ سوچیں کہ ان کا کیا انفلوانس ہوگا اور اس میں کاملا ہارس تو is she's on top of it and she has her mother and her family being from india اور دوسرا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ it will go فردر جو جو بائیڈن ہے ایک تو وہ age کے اس حصے پہ پہنچ چکے ہیں اور دوسرا ان کے جو health ہے اس لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ بولتے ہیں ان کے بھی کیا اس وقت سنتے ہال ہوتی تو ان ان وجوہات پہ اس وقت بلکہ کاملا ہارس کے بارے میں یہاں پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ she is a commander in thief تو اس وقت دو لوگ جو ہیں وہ ملک کے گورنمنٹ چلا رہے ہیں ایک تو Obama صاحب اور ان کے ساتھ ان کی سپورٹ ہوگی کیملا ہارس کی پاکستان پہ اپنے پہ پاکستان میں کرپشن اور مزید بڑے گی سب سے پہلے تو آپ مسلسل نیچے جا رہے ہیں آپ کا گراف کرپشن کے لحاظ سے آپ ترینسپریسی انٹرنیشنل کی گراف میں ایک سو چوبیس ایک سو چوبیس تو پہلے بھی آپ کے سارا kickbacks اور ٹرکش kickbacks اس پہ آپ کی دوبائی اور لندن کی پراپٹیز بن رہی ہیں زیادہ فوکس اسی طرح پھر دوبارہ جائے گا کیونکہ یہ دونوں رشیہ اور چائنا جو ہیں وہ اس ریجن میں آپ کے مسل فلیکس کریں گے انڈیا ریلیشنشپ بیلنس کرتا ہے ہمیشہ میں یہ بات اس کو داد دوں گا کہ وہ ٹوٹل ہر چیز اپنے کیم پہ نہیں ڈالتا امریکہ کے ساتھ انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ریلیشنشپ بنائے لیکن اپنے تیارے ریفیل انہوں نے فرانس سے لے لیے ہم یہ اس طرح کے عادتے نہیں کرتے نہیں کرتے اس طرح کی پالیسیز ایک تو ہر جو ہمارا انکر ہے وہ یہ ایک امیج دے رہا ہے کہ چائنا 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 اٹیک کرے گا ایڈیا پہ کشمیر چین کے ہماری جولی میں ڈال دے گا یہ غلط بات بلکل غلط بات وجہ یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے وہ پاکستان کا فائدہ نہیں سوچتی جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز چینیز چینیز اور اپنے بچے ابھی بھی لندن دوبائی اور نیو یاک بیٹھے ہیں یہ کیا ایک ڈبل سٹینڈر ہے پاکستان کے لیے جو اچھا ٹرینڈ نہیں اگر کیملا جو ہے she is the کمانڈر ان چیف بائٹ اوباما is controlling it انڈینز بہت زیادہ وائٹ آس میں گز گئے ہیں تو پاکستان تو پھر ختم سمجھیں واشنگٹن میں اور وائٹ آس میں تو ہمارے بلکل پاکستان کی کوئی اپوائنٹمنٹ سگنیفیکنس نہیں ہے اور اس کے سب سے بڑی مثال آپ کو چاہوں گا جو کہ ایک ڈینجرس ایک ڈرینڈ ہے یہ یہ سگنیفائی کرتا ہے the direction of American relationship دو اپوائنٹمنٹ سے پاکستانی ڈیسینٹس کی یہاں پہ ایک سلمان احمد صاحب ہے جن کو انوائرمنٹل پالیسی میں لیا گیا دوسرا جن کو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں لیا گیا علی زیدی صاحب کو کلائیمیٹ ایک چھوٹا پالیسی امپیکٹ کسی چیز ان دونوں کا بھی نہیں صرف دو ہیں اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا افسوس کے ساتھ کہ ان چیزوں کو بجائے پاکستانی امریکن ڈیسپر رہا یہاں پہ سوچے کہ آگے فیوچر میں کیا کرنا وہ ایڈیان اپوائنٹمنٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساؤتھ ایڈیان تو مجھے فکر میں چار بچوں کا باپ ہوں مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے کیوں کیونکہ اس مستقبل امریکہ میں بھی ایڈیان چھائے ہیں مائکرو ساپ گوگل دیکھ لیں آپ ان کے نام سنگل اوٹ کیے جائیں اسلام نام ان خدا کا نام آپ کی تو پہلے یاد ہی کیابنٹ امریکن اور بریٹش ہے جو چار دانے یہاں بیٹھے کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی آپ پاکستان میں دکھا پورٹفولیو ان کے دیکھیں نیڑی ٹندر کا دیکھیں وہ ہلری کلیٹر کی سوارش پہ آئی ہے کیابنٹ میں دیکھیں ان کے مورتی دیکھیں ان کے ہم اس کی ٹکر کی ہے ہم لوگ یہاں پہ بولتے دس میٹ پہ پاکستان کے دس میٹ بات ان کی اگلیج ختم ہو جاتی ہم جائیں ہم ہم اصل میں ستے بڑی بات ہے ہم ہم ٹوٹل ایجنڈا including myself me myself and mine اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے افسوس کے ساتھ اور اسی لئے ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے میں بھی انہی میں شامل ہوں میں پاکستان کے سوال اٹھایا گیا ہے کیا پاکستان چین کے کرجو تلے اتنا دب گیا ہے کہ اپنی راجنیتik اور سامرک سترنت جو ایک دیش کے لئے بڑے گرب کی بات چین کی ہاتھو گر دیا ہے کچھ اسی پرکار کی بات آج کے ساکھ چین سے پاکستان کے گوادر پور تک روڈ نیرمان کا کام تتھا پاکستان کے گوادر پور کا بکاس کا کام مکھ روپ سے سامل ہے چین پریوجنا کے لیے جو پاکستان سرکار کو چین پر کوئی بھی ٹول ٹیک چونگی یا روڈ ٹیک لگانے کا ادھ نہیں ہوگا پاکستان کے اسٹیٹ بہنگ دوارہ 2020 کے لیے پرکاس ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے پاکستان پر 75.3 billion ڈالر ہے جو اس کے GDP سے بھی 107 پرسنٹ ہے اگر پاکستان نے جو کھول کرج بی دیشوں سے لیا ہے اس میں سے اکیلے چین کا کرج ایک چوتھائی سے بھی زیادہ یعنی 17.1 billion ڈالر ہے جو دیش اتنا کرج دے گا سبحاوی ہے وہ اپنی سرطے بھی کچھ رکھے گا اور اس کا تاجہ اُدھارن سرلنکا کا ہبن پٹوٹا بندرگاہ ہے جس کو چین نے بکس کیا تھا اور اس پر خرچ ہوان جی راسی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ سرلنکا سرکار اس کو لٹانے کی ستھیتی میں نہیں تھی چین نے اس کو 99 سال کے لیے ادھگھان کر لیا اپنے حصے لے لیا چین جب کسی پر پیسہ دیتا ہے تو پرجیکٹ کی لاغت سے لے کر اس کے اند تک ساری چیزیں اپنے دوارہ تائے کرتا ہے مثلا اس میں مزدور بھی اپنا لاتا ہے اس میں کام کرنے والے انجنیر بھی اپنا دیتا ہے اور کوشی سیح بھی کر دیتا ہے کہ چین کے دوارہ ہی لاکر یہاں پر لگایا جائے اب سارے اسطروں پر 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 نیرمان سے لے کر چین منمانے ڈھنگ سے اس کی لاغت تہہ کرتا ہے اور ان سب کو کرجے کے روپ میں سمبند دیش سے وصول کرتا ہے پاکیتان کی ارث بیوستہ کرج پر چلتی ہے چونکہ چین بھروسہ پاکیتان کو ہے اور چین چونکہ آرث مدد کر رہا ہے تو پاکیتان کے اس مجبوری کا وہ فائدہ اٹھائے گا ہی آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کرے تتھا بیل آئیکن